بارانِ رحمتِ رمضان بارانِ رحمتِ آج نیوز کی سیری ٹرانسویشن میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور سو بیا نے ایگلیس آملیٹ جو ہے آلماسٹ تیار کر لیا ہے زرب نائین جی کتنا تیار ہوئے پورا ہو گیا ہے نئے اس کو اب بس ہم فور ٹو فائف منٹس اور کوک کریں گے پر سائی ٹھیک ہے آپ اس کو سرف کر لیں گے یہ تو وہ لگ رہا ہے آلو والا برانٹا نئے نہیں بلکل بھی نہیں یہ مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ واقعی میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی انڈے کی بنیوی چیز ہے لیکن اس میں انڈا بلکل بھی نہیں تو جن لوگوں کو ایگ الرجی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ کیا آپ نے کیا جمع کیا ہے کیا ڈرنگ کیا بنا رہی ہے آج آج ہم بنا رہے ہیں کیری کا شربت کیری کا شربت یہ تو کھٹا ہو گا گلہ خراب ہو جائے گا یعنی یہ جوار آپ دیکھ رہے ہے ہے ہاں ہاں یہ کیری کا جیے ایک طرح سے اچھا جی تو یہ میں نے کیا کہا ہے کیری لی ہے اس میں ایک کپ پانی میں اس کو بووائل کر لیا جب پانی خوش ہو گیا تو ٹین کپ چینی میں کو دavior کا چینی میں اچھا یہ جو کھریا ہے کہ ایسا اور جیسی ہے۔ پھر یہ جوز ہے ہمارا ہم اس کو بلینڈ کریں گے لیکن ہے بلیک پیپر کی جو دالیں گے ہمارا کال نمک بے کھ کھریا ڈالیں گے اس کو مختلف رشکتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کا مکسٹر بنا لیں گے اس پھر گلاس میں مکسٹر دالیں گے ایسا پھر پانی دالیں گے پھر پھر مکسٹر دالیں گے اور یہی پینے میں جو کا محبہ ہوگا آپ کہہی ہیں کچھ 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 ک لیکن کھا سکتے ہیں لیکن طریقہ ہوتا ہے کھانے کا اچھا جی نشست پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد بہت خوبصورت آواز ہے ان کی اور ان سے درخواست کروں گا کہ ناتش شریف پیش کر روک لیتی ہے آپ کی نسبہ روک لیتی ہے آپ کی نسبہ تیرے جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر ہم سب پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبہ تیرے جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرائے گا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے سب پہلتے ہیں اپنی اوقات سب پہلتے ہیں اپنی اوقات بات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ محمد احمد صاحب بہت ساری دعائیں آپ کے لئے ہیں بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اللہ تعالیٰ اور مزید خوبزورتی عطا فرمائے اور وہ تمام لوگ جو اس وقت سکرین پہ مجھے سن رہے ہیں میں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے اور ہمیں سچے دل سے اپنے رب کو رازی کرنا ہے اس میں ہم سب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کی بات کر رہا ہوں اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی عذاب برداشت کر سکے تو یہ جو لمح ہے یہ ایک وہ لمح ہے جس میں صرف ایک گھنٹی دی گئی ہے جس میں ہم سب اگر سمل جائے تو بہتر ہے پھر یہ نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر ہم کہے کہ کاش ہمیں وقت مل جاتا ہے راکس صاحب آپ کی جانے با ہوں آپ صحیح بات کہ ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے یہ کنکل بات کی لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں بلڑے جھگڑے بیٹھے ہوتے ہیں سال سر بھر شکل نہیں دیکھتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر زیادہ تر تو پیسے کے لیندین پر جھگڑے ہوئیتے ہیں اس کے علاوہ رشتداروں کو اگر شادی میں نہ بلاؤ یا اس کے ہاں کارٹ صحیح طرح نہیں پہنچا تو کہی کہی دین ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ اس کی بسم اللہ الرحمن 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 شہر حیرت بھائی حقیقتاً تو یہ ہی ہو رہا ہے کہ بہن بھائی سے جدہ ہو گئی بھائی 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 سے جدہ ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے اختلافات لیکن جو اس جس طرح آپ کا اشار ہے نا کہ لیندین ہمیں مفضلات کی تائید کریں گے کہ ہمیں لیندین میں بھی بہت مہتات ہونا چاہیے صحیح بات اور آپ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ آپ کی نیات کو جانتا ہے کہ آپ کس نیات سے کر رہے ہیں واقعی درد دل رکھتے ہوئے کر رہے ہیں لیکن جو لیندین کا معاملہ ہے وہ بات پھر وہیں آجے گی حقوق العباد کی جب تک آپ اس کو پورا نہیں کریں گے آپ کوئی عمل نیکی کا قابل مفتب یہی بات ہے قابل قبول نہیں ہوگا کہ جو جس سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا جائے بھلا پیارا آیا ہے میں تو کہتا ہوں بھلا گولڈن ورک وقت ہی ہے کہ جہاں ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اپنے گھر والوں سے اپنے عزیز و اقارب سے رشتداروں سے دوست احباب سے اب ہم گھر میں رہتے ہوئے ایسولیٹ ہو گئے نا گھر میں رہتے ہوئے ان رشتوں کو بحال کر لیں بلکم ان قدورتوں کو دلوں کی ان ذہنی خلفشار کو ختم کر کر اور ان رشتوں کو قریب کر لیں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا تھا کہ ڈسٹینس رکھتے ہوئے دلوں کو جوڑ لیں ڈسٹینس رکھتے ہوئے دلوں کو جوڑ لیں تو اس وقت دلوں کو جوڑ لیں سے فائدہ کیا ہوگا دیکھیں ماہ سیام ہے رحمدال مبارک کے رحمت و برکت و والا مہینہ اور اب جو راتیں آ رہی ہیں اتاق راتیں ان پہ تو تغران مولا وہ زمین پہ اترتے ہیں تو کتنی رحمتیں ہو جائیں گی اگر ہم نے ایک روٹے ہوئے شخص کو رازی کر لیا ایک کسی کے ساتھ کوئی ترازہ تھا یا مال میں کوئی معاملات تھے اور ان کو ہم نے کلیر کر لیے یقین کریں آپ کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی پہارے اہت کے بابر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا عجر رتا فرمائے گا بلگل جی اور وہ تمام لوگ جو رمضان و مبارک کے مہینے میں گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے وہ اپنے اردگر یہ بھی دیکھیں کہ ان سے کتنے لوگ نراز ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں رشدار آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں بچپن ساتھ گزرا ہوتا ہے لیکن ذرا سی بات پہ کہ اس کیاں رشتہ نہیں ہوا یا اس نے ہماری اولاد کو یہ کہہ دیا ان باتوں پہ ہم لڑے بیٹھیں ہم رب کو رازی تو کریں گے لیکن ساتھ میں جو رب نے فرمایا ہے کہ بندوں کو آپس میں رازی ہو جاؤ تو وہ تو کر لیں اس بارے میں ضرور سے چیئے گا ایاز بھائی میں نے جب بریک سے بہلے بات کر رہا تھا والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم بنے میں مجھے بھلا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ اب کیا غربت کی وجہ سے کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر آ جائیں ہم وہ وقت یاد کیوں نہیں کرتے کہ جب ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے تھے اور ماں اور باپ ساتھ آٹھ بچوں کو پال لیتی تھی آج ساتھ آٹھ بچے مل کے کہتے ہیں تم رکھ لو تم رکھ لو اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ عوام میں بڑھا رہتے ہیں سوال آپ سے بنتا ہے انفرادی حیثیت میں اپنی ذات کے لیے جینا وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح دور بدلتا گیا دنیا نے جو ایجاد کیا جدت سے اس کو آسائشی استعمال میں لے کر ہم نے اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہونے کو اپنی زندگی سمجھ لیا اور اپنی ذات سے نکل کر ہمیں اپنی ذات کے قابل جس نے بنایا ہم نے اس کی اہمیت کو خود دیا مجھے میری ذات کے قابل کس نے بنایا مجھے ایک مکمل مرد کس نے بنایا میری ماں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا کس نے سکھایا میرے والی صاحب نے تو میں جب اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہوا تو میں نے اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں چند قریبی رشتوں کو سمو لیا وہ قریبی رشتے کیا ہوئے میری اولاد اور میری بیوی اس سے ہٹ کر جب میری نظر پڑتی ہے میری ماں اور میرے باپ پر تو مجھے بہانے سوجنے لگتے ہیں اور ان کا وزن جو نہیں ہے مجھ پر وہ مجھے بوجھ لگنے لگتا ہے کہ آج میری بیوی خوش نہیں ہے یا میری بیوی اور ماں کی نہیں بنتی یا میں اتنا نہیں کما پا رہا کہ میں اپنے ماں باپ کو پال پاؤں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اتنا نہیں کما پا رہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو پال پاؤں کیونکہ میں اپنی ماں اور باپ کو خوش رکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نزدیک عبادت ہے پھر بیوی اور بچوں کو میرا رب پال لے گا تو ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ حقوق علباد اس میں بھی آتا ہے یعنی اگر میں اپنے ماں باپ کو اپنا فرض نہیں سمجھتا ان کی خدمت کرنا انہوں نے تو اپنا فرض پورا کیا لیکن میں احسان بھی نہیں کر رہا تو آپ پھر حقوق علباد کے دائرے میں آ جائیں کہ میں اپنے ماں باپ کو حقوق علباد کی نظر سے ہی دیکھ لوں یعنی میں دو جگہ پر اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوں ایک ماں باپ کے فرائض سے دور بھاد رہا ہوں پھر اگر فرائض نہ نبھا سکو تو میں حقوق علباد کی نظر سے ہوں یہ ذہن ہوتے کیسے میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں جب میں جاتا ہوں پروگرام کرنے یہ کیسے ذہن ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ماں باپ بوجھ لگنے لگی یار اگر ہم فلیش بیک میں جائیں آپ میں ہم سب تو ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی والدہ کی اپنے والد کی یاد آتی ہیں کہ ہمارا بیمار ہونا ہمیں صبح ناشتہ بنا کے انگلی پکڑ کے سکول تک چھوڑ کے آنا اگر ہماری وین نہیں آئی تو نیچے کرونا لات آدات چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کون سے دماغ ہوتے ہیں جو سب بھول جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ زیادہ تر مرد کو دیکھیں گے یا مرد حضرات کو دیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو مردانگی گصہ کرنا یا کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے پاکستان میں مردانگی تکبر فخر کو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھنے والے آزرین کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ بتا دوں کہ مردانگی تو آجزی کا نام ہے مردانگی تو انکساری کا نام ہے مردانگی تو کسی کے دل میں میرے بعد میں یاد رہوں یہ نام ہے لیکن ہمارے ہم مردانگی تکبر ہے اسی مردانگی کے مرد کے معاشرے کے اندر وہ مرد جب اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے تو اس کے پاس جو زیادہ تر آپ ریزن دیکھیں گے وہ اس کی بیوی یا عورت ہی ہوتی ہے جبکہ وہ اس کی کمزوری ہے وہ عورت کی کمزوری نہیں ہے ماں باپ کو دکھ دینا یعنی آپ جو اوڈ ایج ہوم میں بات کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ جب ان کا انٹریویو لیں گے تو زیادہ تر وہاں پر آپ کو صاحب حیثیت کے جو لوگ ہوتے ان کے ماں باپ ملیں گے یعنی آپ ان سے ان کی تاریخ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم بنگلے میں رہتے تھے ہم نے پرتائیس جندگی گزار میرا بیٹا دکٹر میرا بیٹا انجینئر میرا بیٹا جب پڑھنے گئے یعنی باہر گیا تو وہ واپس ہی نہیں لوٹا اور مطلب جب آپ اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہو جاتے ہیں حقوق و لبات اپنی ذات سے نکل کر معاشرے کے لیے سوچنا ہے اپنی ذات کے مفادات کے کھول سے نکل کر معاشرے کے مفادات کا جب آپ سوچتے ہیں تو وہ خوشحالی کی ابتداء ہے لیکن پاکستان میں میں مجھ سمیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہو کر اپنے رشتوں کو رشتوں میں کیا آتا ہے بھائی بہن بعد میں آتے ہیں میرے رشتے دار اس کے بعد آتے ہیں لیکن جو سب سے پہلا قریبی رشتہ میرا بنتا ہے وہ میری ماں کی کوخ سے بنتا ہے جس کوخ نے مجھے اس جنم میں لا کر کے اپنے آپ پر بوجھ مجھے نہیں جانا اور مجھے اپنا دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ فاقہ کشی میں گربت میں بھی گھروں میں نوکری کر کر جھارو پوچے مار کر ایسے بھی والدن ہیں جنہوں نے آج کے پڑے لکھے نوجوانوں کو اپنے دور میں جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھروں میں برتن مانچ کے پروریش کی تو آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جی یہ جو ہے میری ماں گھروں میں کام کیا کرتی تھی تو ہم اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں اتنے تکبر میں گم ہو گئے اس کا اثر آپ کو معاشرے میں دکھ رہا ہے کہ ہم نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی تو اس کا ثبوت کیا یہ کہ ہم نے لوگوں کے حقوق اور والدین کی دعاوں سے ہم نے دوری کر لیے ہمیں کوئی دعا کیوں نہیں لگ رہی ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ ہمارے معاشرے میں دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں رمضانوں میں اتنے لیکن کہیں کسی مقام پر ایک ماں ہوگی کہیں کسی مقام پر ایک باپ ہوگا اور جب یہ ماباب زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں تو پھر جب ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہوں گے تو پھر اس کا اثر تو معاشرے پر بلکل جی میں اس نشست کے ذریعے ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے ماباب کے ساتھ یاد ہو بہت نافرمانی کی بھی ہے گھر میں میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتا ہیں میرے پروگرامز میں آتے ہیں بڑا دل دکتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا پرسنل میٹر یہ پرسنل میٹر نہیں ہوتا صرف ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان و مبارک کا مہینہ آپ چاہے کتنے بھی ترقی کر جائیں آپ کبھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے میں کوئی مفتی نہیں ہوں کوئی علامہ نہیں ہوں لیکن یہ بات ایک مسلمان ہونے کی ایسے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے جب آپ اپنے ماباپ کے ساتھ اس طرح ظلم کریں گے خدا رہا خدا رہا خدا رہا خلاص اس بارے میں سوچیں اور اگر اس نشست سے کوئی ایک بھی جا کے اپنے والدین کو لے آئے گا تو میں نے اب تک جتنے یہ شوس کیے یہ انتے پورا ہوا خدا رہ اس بارے میں سوچے گا مفتی صاحب ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بھائی بھی بہت ہوتے لیکن بھائیوں بھائیوں میں لڑائیوں ہوتی رہتی ہیں محبت کی لڑائی ہوتی ہے لیکن بہن ہمارے لئے قابل اعترام بھی ہوتی ہے ہماری عزت ہوتی ہے تو اسلام میں جو بہنوں کے لئے کیا حقوق ہیں بسم اللہ الرحمنہ ایک بات عجیز بیان کر کے پھر آپ کی بات کرو رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں ایک بات ہے کہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں آمین میرے آقا کہہ رہے ہیں اور جب میرے آقا آمین کہتے ہیں تو اللہ رازمی اس کو کرتا ہے اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو واللیل میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنب کہاں سے تو حضور نے آمین فرمایا تو جو خدمت نہیں کر رہے تو رسول اللہ آمین کرنے والے ہیں اور دعا کرنے والی جبرائیل ہیں تو خدا رب نے مابب کی خدمت کی اب آئیے بہن پہ آپ نے بہن کی بات تھی نا میں اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہوں میرے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نہیں تھی لیکن رضائی ایک بہن تھی ان کا نام شیمہ تھا شیمہ شیمہ حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی تھی حضور کی رضائی ما اور آپ کی شان یہ تھی کہ بنو ساتھ کا قبیلہ ہے حضرت دائی حلیمہ لے کے جاتی حضور کو تو جو آپ کی رضائی بہن ہے یعنی حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں حضور کو گود میں لے کر بنو ساتھ کے قبیلے میں کیوں پھر تھی کہ وہاں بھائیوں کا مقابلہ ہوتا تھا لیکن جب حضور کو لے کے آتی تو بنو ساتھ کی بہنیں کہتی کہ شیمہ اپنی بھائی کو نہیں لائے کر کہ یہ تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں اور اتنی ان کو لوریا سناتی ایک وقت آیا میں حضور کی ذات کو اس لئے آکھ رکھا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی بہن کے ساتھ کہ آپ پیارا سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آئے یہ دکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی تھی اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی جو شادی تھی ایسی قبیلے میں جو کفار کا قبیلہ تھا فتح مکہ جب ہوئی تو مسلمان کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا تو حضور صحابہ کرام کو بیشتے تھے جاؤ قبیلے کے اندر مختلف قبائل میں جہاں کفار ہیں ان سے لڑو اگر وہ جنگ نہ کرے تو انہیں دین اسلام کی دعوت دو اور اگر جنگ کرے تو پھر ان کو مقابلے کرو اور پھر ان کو جو آ جائیں تو ٹھیک ہے ان کو قید بنا کے لیا ایسے ہی ہوا کہ آپ کی قبیلے میں جہاں شیما رہتی تھی وہاں آ گئے تو کچھ قیدی مسلمان یعنی صحابہ کرام ان کو لے آئے ان کے قبیلے سے تو اب قبیلے کے سردار نے کہا کہ بھائی چندہ اکھٹا کرو اور ہمیں جہاں اپنے جو بھائیوں کو لانا ہے تو وہاں شیما کا گھر بھی آ گیا تو فرمایا کس نے پکڑا ہے فرمایا وہ وہ پیارے محمد مصطفی جنہوں نے مکہ فتح کیا انہوں نے ہمارے قیدی پکڑ لے فرمایا تم پیسے رگ دو شیما کو ساتھ لے چلو ان کو لے کے جا رہے ہیں اب جائے سی باتیں عمر بڑھ گئی ہے جب مزید نبی میں قدم رکھا تو صحابہ کرام نے روک لیا کہ کہاں جا رہی ہو تو آپ کو معلوم نہیں کہ کس کا دربار ہے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم اختی نبیوں کو جاؤ اپنے نبی سے کہنا کہ آپ کی بہن آئی ہے اب یہ بات جب کہی گئی خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کے آنکھوں میں آسو تھے اور میرے آقا نے فرمایا بہن کیا تم مجھے لوریا سمیاتی تھی آئی کیوں فرمایا کہ آپ نے ہمارے کچھ قیدی پکڑ لی ہیں یقین مانے میرے آقا نے قیدی بھی حوالی کیے اور بہن کو دھرم و دینار بھی دیا اور جوڑے بھی عطا کی آج کی بہن آپ اس کو جوڑے نہیں دیسکتے مد دو دھرم و دینار نہیں دیسکتے مد دو عزت تو دو خدا کی قسم آج یہی معاملہ ہے کہ اگر بہن دو دن کے لئے آجائے تو میں نے دیکھا بھائیوں کے آنکھیں کیسے چڑھتی ہیں تو مسئلہ ہو گیا کیا ہو گیا اللہ کے رسول کا کردار یہ کہ آقا درم و دینار بھی دے رہے ہیں اور قیدی بھی دے رہے ہیں جو کافر ہیں کہ بہن نے پھکا رہا وہ بھی رضائی بہن خدا رہا اپنے کردار کو بدلو جو میرا آقنا کردار دکھایا اور بہن کے ہاتھ یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو بھائی اپنی بہن کی رخوالی کرتا ہے اور اس کے عزت و وقار جتنے بھی بھائی ہیں ان کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ بہن کو ڈاٹتے رہیں یا آپ یہ سمجھیں کہ جی اگر آپ چیخ کے بات کریں گے یا بہن پر ظلم کریں گے یا میں نے کئی جوابوں پر دیکھا ہے کہ جو بہن کا حصہ ہوتا ہے جادات میں وہ بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی تو شادی ہو گئی تھی تو ہم نے پہلے ہی دے دیا تھا یہ ساری چیز ہے یہ بلکل نہ ہو کیونکہ اور بھی ایسی بہت سی ناؤزو باللہ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں تو خدارہ اپنی بہنوں کو عزت دیں اپنی بہنوں سے پیار کریں کیونکہ بہنیں بہت خوبصورت چیز ہوتی ہیں بلکل اور جب تک گھر میں ہوتی ہیں تو بڑی رونخ ہوتی ہے جب بہن کی شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ کچھ شروع کا مہینہ وہ آپ کو فیل ہوتا ہے اپنی بہنوں کو عزت دیں اور ان کے حقوق پورے کریں یہاں وقت تو ہے بریک اپ بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسنیشن میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور سو بیا نے جو ہے ڈرنگ تیار کر لی اس ڈرنگ کا نام کیا تھا بھئی کیری کا شربت کیری کا شربت چھا جی پوری تیار ہو چکی بس یہ جو میں نے پیش بنا لیا تھا اس کا کیری کا جیم کا ٹھیک ہے پانی دالیں گے اوکے اور تھوڑا سر بلاک پیپر تھوڑا سر بلاک پیپر ڈالیں گے اور یہ آپ سے کلی گیا تھا بنایا ہے کس طرح انہوں نے اور بس اس کو ہم یہ ریڈی ہے یہ ریڈی ہو گیا جی بلکل واہ جلدی ریڈی ہو گیا اور یہ جو اس کا جو مکسٹر ہے میک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں اچھا بنا کے رکھ سکتے ہیں بلکل وہ لوگ جو مہمان آتے ہیں تو سوشنے لگتے ہیں کیا بنایا ہے کیا بنایا ہے تو وہ یہ بھی جو ہے بنا سکتے ہیں اور اب یہ پی کے بتایا جائے گا کہ یہ کتنا تیسٹی ہے سیری ہماری تیار ہو چکی ہے بلکل یہ اوملیٹ لگ رہا ہے اور اس کے لاوہ کیری کا شربت انہوں نے تیار کر لیا ہے سو بیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بائیوں آپ لوگ ہم پانچ پانچ بہن بائیے کتنے بائیں ایک بھائی ہے چار بہن ہے ایک بھائی ہے چار بہن ہے تو آپ اپنی بہنوں کے حقوق پوری کر رہی ہیں لڑائیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پیار heldکا بہنوں کا وہ لڑائیں نہیں ہوتی ہیں وہ پیار huytہ ہے لیکن ہوتی ہے لڑائیں ہر جگہ ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ایک پیاری ہوتا ہے جو انسان کو بعد میں یاد آتا ہے شادیوں کے بعد اور یہ بھی ہم پی کے بھی پیچھوں۔ اور بڑا مجھے زبردست لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا بنایا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری نشست میں جو ناتخواں آئے تھے وہ پہلی دفعہ تھے اور بڑی اچھی ان کی آواز تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تابش احمد ان سے ایک دوہ پھر درخواست کروں گا کہ نات شریف پیش کریں ماشا اللہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہو کا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا بہت خوب ابھی آپ کی عمر کم ہے لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ اور زیادہ آپ کی آواز میں پختگی بھی آئے گی بہت ساری نوائیں آپ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیت فرمائے آمین آپ کی ریمیڈیز جانا چاہ رہے ہیں لوگوں نے پشوائی ہیں اچھے بتائیں کہ گردوں کی کمزوری کے لئے کیا کریں آج کل لوگوں کو اکثر لوگوں گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے لیکن گردوں کی کمزوری کے لئے بتائیں کیا کریں بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ریمیڈیز کے حوالے سے ہم گفتوق کرتے ہیں آپ کے سیگمنٹ میں لیکن جو آج ہماری بہن نے یہ کیری کا شربت بنایا تو اس پر یاد آ رہا تھا مجھے کہ گھر میں کیری کا پنہ بنتا ہے اچھا اور یہ بڑا اچھا میسیج جائے گا انشاءاللہ اس پروگرام سے کہ گھرمیوں کا موسا میں اور کیری کا موسا میں تو ایک بڑی کیری لے لی جائے ٹھیک ہے اور اس کو ہلکا سا چھری سے اس کو باریک باریک اس میں ٹک لگا لیں اور اس کو کم از کم پانچ سیر چھے کلو لیٹر پانی کے اندر اس کو پکانا شروع کریں اس کو کہتے ہیں پنہ جب یہ پک جائے گا تو کیری تھوڑی سی پھول جائے گی وائل ہونے کے بعد اس میں آپ شکر چینی اگر کوئی شگر پیشنٹ نہیں ہے تو باقی سب کو ایک گلاس پلائیں افتار کے بعد کیا ہوگا چوبیس گھنٹے تک نہ تو لوک اثر ہوگا ماشاءاللہ اس شخص کو جس نے پیا ہوگا پنہ پنہ نام ہے اس آئیٹم کا اور ایک کیری ساتھ یعنی غریب سے غریب آدمی بھی اپنے گھر والوں کو بنا کے دے سکتا ہے تو یہ بڑی اچھی ریمیڈی ہے اور انہوں نے کہا کہ پوری دن پیاس حقیقت میں پیاس سے بھی وہ شدید گرمی کی شددت سے اور پیاس لگنے سے وہ بچے بڑے محفوظ دیتے ہیں ہاں جی گردے کے معاملات کئی وجہوں سے ہوتے ہیں کرتائین وغیرہ بڑھ جاتا ہے یا پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گردے میں پرابلم ہوتی ہے تو گھر میں رکھی ہوتی ہے اجوائین ہر گھر میں کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اجوائین اجوائین لے لیجے پچاس گرام اور سونٹ لے لیجے پچاس گرام ٹھیک ہے اور ان دونوں کو پیس کر پاورڈر کر کے اجوائین اور سونٹ اجوائین اور سونٹ کا استعمال کریں جی تاکہ یہ جو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے سونٹ یہ درائے ادھرک ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے گردوں کا مسئلہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے یا روزے کی حالت میں لوگوں کا کچھ لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے کچھ کا لو ہو جاتا ہے اس کی لئی کیا کریں اگر سہر اور افطار میں کھیرہ اور کھیرے کو اندر کا جو حصہ ہے جو بیج مالا کچھ بے لگل وہ ایک ٹیبل سپون کافی ہے ایک ٹیبل سپون سہر میں لے لیں ایک افطار میں لے لیں تو انشاءاللہ او تالہ وہ جو پرابلم میں روزوں کے دوران ہو یا وہ تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جاتی ہے اور بلے پیشتر ہائی اور لو نہیں ہوتا اچھا ممشن بھی ایک کیونکہ آج کل تو اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہو تو پھر لوگ پریشان ہوئے تھے نہیں کرونا ہو گیا کرونا ہو گیا اکثر گرمی سے بھی بخار ہو جاتا ہے تو اگر گرمی سے کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کریں ہاں گرمیوں میں اکثر بخار ہو جاتا ہے اب تو کوئی زکام جو چھیکنا باعث رحمت بھی ہے اور الحمدللہ کہنا چاہیے کسی کو چھیکے ایک دو ہاتھ ہاں گرمی سے بخار ہو جاتا ہے 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 موسیقی کھلے کچھلوں کو دیکھتے ہوئے تو ہمارے کولوں فیل میں تضادہ آگیا ہے ہم سجدے کرتے ہیں آخرت میں جنت کے لیے اور غریب پر ظلم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہ فرق دکھاتے ہیں کہ میرے پاس جو ملازم ہیں وہ مجھ سے کم ترے تو ہم نے اپنی ذات کے مفادات کے کول میں قید ہو کر اپنے لیے جو ہماری خدمت کر رہے ہیں یعنی ایک ملازم میرا خدمت گزار ہے تو میرے خیال میں یہ اللہ کی بھیجیوی مجھ پر رحمت ہے تو اللہ کی بھیجیوی رحمت کا مجھے خیال رکھنا چاہیے نہ کہ ان کی دلازاری کرنی چاہیے تو وہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اس کا آج صلح کیا ہوا اگر ایک نظریہ سے دیکھا جائے یہ کورونا تو یہ اللہ کا عذاب ہے اور اگر ایک نظریہ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا امتحان ہے تو اللہ کا عذاب جن کے لیے ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کی قدر نہیں کی جنہوں نے بہنوں کی عزت نہیں کی ماں کی عزت نہیں کی ملازم کی عزت نہیں کی اپنی ذات میں اتنے فخر اور تکبر میں کھو گئے کہ انہوں نے عام انسان کو انسانی نہیں سمجھا تو یہ سب ان کے لیے عذاب ہے انتحان کن کے لیے انتحان ان کے لیے ہے جو میں آپ کو ایک دو دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے راشن کی تقسیم شروع کی اب میں کپڑے بھی رمضان میں دینے جا رہا ہوں راشن کے بیگ میں کہ راشن تو پیٹ کی بھوک مٹائے گا لیکن عید کے روز تن پر ایک اچھا سا کپڑا ہماری ماں بہن پہنے کی تو دعا کوئی گا پلس میں انشاءاللہ دال جو ہم بات رہے ہیں اس دال میں نقد رقم کا بھی ارادہ رکھتا ہوں جو پرسوں سے بھی ہوگا تو یہ سب مقصد کیوں ہیں یہ مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر آج اگر حقوق کو لبات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنے ملازموں کو اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا آپ نے کورونا کی وجہ سے ان کو جب کہا کہ آپ جب آنا جب یہ کورونا ختم ہو جائے تو کیا آپ نے کورونا ختم ہونے تک کے لیے ان کی فاقہ کشی کا انتظام کیا کیا کہ نہیں کیا اگر آپ نے ان کا انتظام نہیں کیا تو سب سے پہلے تو آپ ان کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے قریب وہ ہوتے ہیں پھر دوسرا جیسے میں آج نیوز پر ہوں تو میرے لئے بات سے فخر ہے کہ آج نیوز کے ذریعے آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک میرا پیغام جائے گا کہ اگر آج نیوز کے توجس سے آپ تک بھی اگر آنے والے وقت میں آج کے بعد کوئی آتا ہے مستحق عزتدار غیرتمند سید ساداد یا وہ غریب جس کے گھر میں پاکہ کشی ہے تو آپ یہ سوچ کر کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ نے وہ کام کروانا ہے اگر آپ یہ سمجھے تو مجھے اس قابل تو میں اپنی طرف سے آپ نے روح کرتا ہوں کہ آپ جب تک کورونا ختم نہیں ہوتا تو آپ فیملیز جو آپ کو رابطہ کریں آپ ان کے شناکتے ہیں تو گھر میں معلومات حاصل کرنے کے واقعی یہ مستحق ہے تو جب تک کورونا ہے جب تک میں انشاءاللہ ان کی یہ ساتھ دیلے کو تیار ہوں دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائی ہم ایک زاویے سے ظالم نہیں بنیں ہم معاشرے میں ہر زاویے سے ظالم ہو گئے ہیں کہیں غربت کی غریبی پر حسر ہے کوئی کہیں اپنے رشتوں کو لے کر جگڑوں میں پڑا ہوا ہے کہیں عورت کے حقوق سے بھی ہم گافل ہیں کہیں اولاد کے فرائض سے بھی ہم گافل ہیں تو یہ تمام لوگوں کو جب آپ اکھٹا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نعم البدل کوئی ملی نہیں پاتا جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو صرف رسول کی سمنت کہ آجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو چھوڑ کر لوگوں کے حقوق پورے کرنے کو حقوق العباد کہتے ہیں تو یہ معاشرے میں اگر ہم ایک چنندہ چنندہ باتیں کرتے رہیں گے اور جب ان سب کو ہم پروائیں گے تو پتہ چلے گا معاشرے میں حقوق العباد وہ تمام بنیادی حقوق پر واجب ہو جاتا ہے جو انسانی حقوق یا انسانیت کی خدمت کے لیے ہوتا ہے تو ہم اپنے رشتوں میں ہی کہیں کہیں کھو جاتے ہیں تو آج یہ وقت کرونا کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ مجھے پرسو ایک ایسے میس آیا ایک عورت نے واتس اپ کیا تو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ حکومت سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہ آپ بھی اپنے فرائض کی ادائی نہیں کریں اور حالات بہت خراب ہیں ایک عورت کا جب واتس اپ میں نے ریسیف کیا تو وہ رونے لگی آیاز بھائی کر کے جب اس نے رونا شروع کیا میں نے کہا بین آپ رو کیوں رہی ہیں تو اس سے بات نہیں ہو رہی تھی تو اس کے شوہر نے موبائل لے لیا بولا بھائی آز بھائی بات کر رہا ہے میں نے کہا جی بولا ہم نے شوشل میڈیا پر آپ کو دیکھا تو آیاز بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا بولا دیڑھ ماہ پہلے تک میری تنخواہ ستر ہزار روپے تھی اور میں اپنی زندگی بڑی خوش گزار رہا تھا آج میرے تین ماہ کے بچے کے لیے جب دودھ لینے کو پیسے نہیں ہے تو اللہ تعالی نے آپ پر نظر دوڑائی اور ہم نے آپ کو کال کیا اور میری بیوی سے بات نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری بچی نے دودھ نہیں پیا اور بیوی کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ اپنا دودھ بچی کو نہیں پلا سکتی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے کئی گھر ہیں اس وقت بھائی جہاں پر کورونا سے جنگ بعد میں بھوک کی جنگ اس وقت جو اس وقت معاشرہ لڑا ہے تو اس میں میں سب سے عوام سے اور بلکل اور سہری بھائی آپ کے پروگرام آپ کی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں بھی پوری کرے آپ اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے آپ بولتے بھی بہت اچھا ہیں بہت پوائنٹ کی وہ بات کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کی آواز ہوتی ہے ایک عام آدمی جو اس کو سننا چاہ رہا ہوتا ہے یہ چیز میں نے بالکل نوٹ کری کہ جب کورونا وائرس کی وبا پھیلی تو لوگوں نے اپنے گھر سے ملازم نکالنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے احتیاز ضروری ہے لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کیا نہیں کسی نے کیا تو یہ کیا یہ بات بولنے والی نہیں ہے لیکن بولنا چاہوں گا مجھے ایسے لوگوں کے بھی کالز آئے جن کے پاس ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوئے لیکن وہ ہم سے راشن کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ڈرائیور کو دے دینا میری ماسی کو دے دینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے آپ ان کی مدد خود بھی کر سکتے تھے افسوس ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں بہت سوچی گا اور جو ابھی ایاز بھائی باتیں کر رہے تھے ان باتوں میں ایک بڑی گہرائی ہے کہ اگر یہ اس چیز کو سب نے سیریس نہ لیا تو اس کے آگے کے اثرات بہت بڑے آئیں گے مفتی صاحب اسلام کی روشنی میں بتائی گا کہ جو ہمارے گھر میں ملازمین ہیں جیسے میں نے ایاز بھائی سے بھی سوال کیا کہ ہم خود کھا رہے ہیں تو اس کو سائٹ میں بٹھا دیا پھر گھر کی جو سب سے گندی چادر ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں کہ جی تم اڑ کے سو جانا پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آئے گندگی سے جوپڑی میں سوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے تو ایسا سوچنا ہو اور جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ کرنے والوں کے لیے کیا حکوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیٰ پہلے تو انہوں نے حضرت نے بات کہنا کہ مالک کا کردار کیا نہ چاہیے دوسرے بات کہ ملازم جو خدمت کر رہا ہے اس کو کیا مقام ملے گا پھر آپ والی بات پر آنگا کہ پھر اس کے حقوق کیا ہے سب سے پہلی بات کہ جو ملازم کام کر رہا ہے یعنی اپنے مالک کی پہلوی کر رہا ہے اب یہ کیمرامین ہے یہ اللہ کے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے مالک کا کام بھی کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو دوہرہ ثواب دیتا ہے ایک ثواب نہیں دیتا یعنی ایک نکی نہیں ملتی وہ حقوق اللہ بھی پورے کر رہا ہے اور اپنے مالک کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اللہ ایک نکی نہیں دو نکی یعنی دوہرہ ثواب اس عطا فرمائے گا جتنے لوگ جس طرح سے بھی کام کر رہے ہیں دوسری بات اب یہ ایک بات کہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوگی حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شاہ خلاف کعبہ پکڑاوا ہے اور اللہ سے گھڑا کے رو رہا ہے حضور نے فرمایا لیکن اس کا حال کیا ہے جو پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے جو پہدرہ وہ بھی حرام ہے تو فرمایا اب وہ غلاف کعبہ پکڑ کر بھی دعا کرے گا اللہ کعبہ پکڑا یہ حضور کے دعا کے سامنے رکھی ہے حال یہی ہے ہم کہیں دعایں تو بھول نہیں ہو رہی کرونا نہیں جا رہا بھائی اپنا کردار بھی تو بدلو اپنے افکار بھی تو بدلو ماں باپ کی نرم فرمانی ویسی ہے چغل خوری ویسی ہے پڑوسی حقوقت کرنا ویسی ہے آپ اب آ جائے کہ ملازم یا کسی سے جس سے آپ کا دل نہیں مانتا ہو اور اس کے حالات آپ پھر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اپنے زیاد کا نام سنا ہوگا کون شخص تھا میرے آقا کے اہل بیعت یعنی کہ حضرت مسلم بن عقیل سے لے کر امام حسین جو کربلا میں شہید ہوئے ان کو قتل کرنے میں شہید کرنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا جب مارکہ کربلا ہو گیا نا تو حضرت زیادر لابدین وہ واحد اہل بیعت میں سے تھے جو پچے تھے آپ اپنے خیمے میں موجود تھے یہ شخص کئی سے گرتا پڑتا ہوا پیاسا آپ کے پاس پوچھا کربلا کا مارکہ ہو چکا تو دیکھا یہ خیمہ نظر آ رہا ہے وہ اندر جاتا ہے تو دیکھا سامنے زیادر لابدین ہے اب پیاس لگے مانگے کس سے ان سے مانگے ان کے ساتھ تو بڑا ظلم کیا ہے لیکن پیاس بہت تھی اب دیکھا اور کہا کہ مجھے پیاس لگے پانی پلا دیں آپ مسکر آئے قرآن پڑ رہے تھے آپ نے بھر کے پانی دیا خدا کی قسم پھر مانگا پھر دیا پھر مانگا پھر دیا فرمایا کہ آپ نے پہچانا نہیں پہلے تو مسکر آئے تھے پھر رونے لگے فرمایا پہچان تو لیا ہے میں جانتا ہوں تو وہی ہے نا اس نے میرا پورا خاندانج ہے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا لیکن سن لے جب ہم تیرے پاس آئے تھے وہ تیرا کردار تھا تو ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارا کردار ہے مراجی وہ تیرا ذرف تھا یہ ہمارا ذرف ہے اب بات آگئی کہ یہ کر رہے ہیں نا حقوق اللہ بات یعنی کہ جو ملازم ہیں یہ کی معنی ہے جو مالک اپنے ملازم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے یعنی انہیں نیچے دکھانے کے لئے یا ان سے حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے آپ یقین جان لیے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا کیوں کیونکہ اللہ تعالی اللہ کے رسول کی حدیث پاکے تکبر میری چادر ہے اور جو اس کو کھیشتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں تو خدا رہا اللہ سے ڈریں اگر اللہ نے آج مال دیا مال کام نہیں آرہا اللہ نے آج طاقت دیا طاقت کام نہیں آرہی اللہ نے دماغ سائنس دیا آج کام نہیں آرہا کام آرہا ہے تو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت اللہ تعالیٰ سے مانگنا کام آرہا ہے ملکل جی ہمارے عمالی ہوتے ہیں جو یہ تمام چیزوں کرتے ہیں اور یہ سوال میں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک سسٹم بن چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کام کرنے والوں پر اور ان پر بھی میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ورکشاپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی مجبوری میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کا استاد بنا ہوتا ہے وہ ان سے پانے بھی منگوار ہے ان کو مار بھی رہا ہے ان کو پیڈ بھی رہا ہے ان سے کھانے بھی منگوار ہے بدلے میں پچاس روپے دے رہا ہے حکومت کا بھی کام ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر سوچنا چاہیے کیونکہ اس وقت میں جو وقت چل رہا ہے تو وہ اس میں اگر ہم نے ابھی بھی سیکھا نہیں تو اس کے ریزلٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے ریزلٹ بڑے خراب آئے گئے مفتی صاحب یہ مجھے بتائیں کیا جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ بلیوں کو بہت زور سے کبھی بچے بھی ہوتے ہیں چلیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے بڑے بھی گھر میں گتی تو چپل مار دی لات مار دی یا اس کے علاوہ اکثر ائرگن آ جاتی ہے تو وہ چڑیوں کا شکار کر رہے ہیں کبوتروں کا کر رہے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم تو شکار کا شوق رکھتے ہیں اس پر بیان کر رہا ہے لیکن سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے ایک عورت ایسی ہوگی جو بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائی یہ حدیث پاک کا مفہم ہے یہ مراد یہ کہ اللہ نے اس نے بلی کو کہت کے جات کے کھانا نہیں دیا تو اللہ تعالی نے اس کو جہنم میں بیچنا ہے ایک اور آپ کو حدیث بیان فرماتا ہوں بلکل حقوق ہیں آپ ان کے ساتھ صلح رحمی کریں حضرت ابو حریرہ تعالیٰ نو ان کا نام ابو حریرہ یعنی لقب پڑا یعنی آپ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اسی طرح میرے سرکار بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے ان سب کے حقوق ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا تھا وہ بڑا گناہگار تھا یعنی کہ نشا کرتا تھا جب اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالی نے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور اس کی تجیز و تخفین جسے کہتے ہیں تدفین بڑے عزت احترام سے کرو اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں لوگ بولنے موسیٰ تعالیٰ آپ نبی اللہ اور ایسے بندے کی جو بڑا گناہگار ہے اس کی تدفین کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے جب تدفین ہو گئی پھر اللہ کے بارگاہ میں گئے کہا مولا یہ تو بڑا خطاکار تھا گناہگار تھا اللہ تو نے اتنا بڑا اس پر کرم کیا کہ اتنی احترام کے ساتھ فرمایا کہ اس کی تدفین کر رہے ہیں اس نے کیا عمل کیا فرمایا بندے بات یہ ہے ایک رات یہ جا رہا تھا ایک نالے میں ایک کتے کا بچہ گر گیا تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے گندے ہوں گے یا اس میں گندگی لگی گی یہ اتر گیا اور اس نے میرے مخلوق کی مدد کیا اور اسے حفظ و ایمان سے ایک جگہ محفوظ رکھ دیا یہ مخلوق ہو کر میرے مخلوق کی اتنے خدمت کرے میرے مخلوق کی افادت کرے میں خالی کو کس کو نہ بخش کروں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے سوال اس پر سے پوچھ لیا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے آ رہا تھا تو میں نے ایک کتہ دیکھا جس کی یہاں پہ کسی نے بطر مارا رہا تھا اور اس کی پوری کھال اتری ہوئی تھی اب وہ بیچارہ ایسی طرح گھوم رہا تھا اور لوگ سوار پتھر مار رہے تھے کہ اب یہ پاگل ہو گیا یہ پاگل ہو گیا اور پھر کسی سے پوچھنے پر چلا تھا کہ جی اس کو کسی محلے کے لڑکوں نہیں تفریہ تن پتھر مارا اور اس کی کھال جو ہے سر سے اتر گئے اور اب اس کو پاگل کہہ کے ہر کوئے مار رہا ہے یہ بے زبان جانور بھی ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہے کیا ہم گھر میں کام کرنے والے غلام کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہے کیا ہم جانوروں کے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہے ان تمام چیزیوں کا آج بیٹھ کے تذیعہ کیجئے گا تین بجے ہماری ٹرانسویشن ختم ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑ ٹائم ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے آج تذیعہ کیجئے گا میں بھی کروں گا اس تحضیح کے بعد یہ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا واقعی آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی دعائیں قابول ہوں کیا ہماری عمال ہیں جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہو گیا اگدم کیا ہو گیا بھائی اپنے عمالوں پر آج نظر ڈالتے ہیں میں بھی اور آپ بھی اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اے آز بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس نشست کو اور خصورت بنایا بہت اچھا آپ بولتے ہیں مجھے آپ کی ایک چیز بہت پسند ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں ایک عام آدمی شاید سننا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بولتے بھی ڈرتا ہے اور آپ بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اور ترقی دے اور آپ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا ہے کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ایک بجے سے تین بجے ملقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے ویزدان سید شہریار آسم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار بلانی رحمتی رمزان بلانی رحمتی رمزان بلانی رحمتی رمزان بلانی رحمتی رمزان